جب آپ پریگنسی کنسیو کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اولاد حاصل کرنے کے لیے ٹرائے کر رہے ہیں یا کوئی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں تو کچھ چیزیں کچھ ٹپس ایسے ہوتے ہیں جو ایک خاص موسم میں ہی کام کرتے ہیں سرتیوں میں اپنی فرٹیلیٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے ایمپلینٹیشن کو سکسسفل بنانے کے لیے اور حمل ٹھہرنے کے چانسز کو بڑھانے کے لیے سات خاص ہدایات ہیں آج کی اس ویڈیو میں انہی چیزوں پر بات کریں گے میرا نام ہے ڈاکٹر طاہر آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیچے گا بدلتے موسم اور بڑھتی ہوئی سرتی کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کچھ بدلاؤ لے کے آنا اپنے بوڈی ٹمپریچر کو منٹین رکھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے جلدی حمل کنسیو کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پریگنٹ ہونے کے لیے جو ٹپس آپ گرمیوں میں فالو کرتے آ رہے تھے وہ اب بھی کام کریں گے اپنی حیبٹس کو اپنے طور طریقوں کو اور ہوم ریمیڈیز جو آپ یوز کر رہے ہیں سردی کے موسم کے مطابق چینج کر لینا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کے جسم کے ساتھ میچ کرسکیں اور آپ کو اچھے ریزلٹس ملیں اب یہاں پہ نمبر ون پہ جو ہم بات کریں گے وہ ہے ایمپلنٹیشن ڈیز کے حوالے سے کہ جن دنوں میں آپ کے یوٹرس کے اندر ایمپلنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے یعنی فرٹائل ڈیز کے اندر آپ نے کوشش کر لی پریگنٹ ہونے کے لیے اس کے بعد آپ کے سائیکل کے ڈی ٹونٹی سے لے کے ڈی تھرٹی تک یا نیکسٹ سائیکل کے آنے تک یہ آپ کا ایمپلنٹیشن پیریوڈ ہوتا ہے تو اکثر خواتین یہ پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ آپ اپنی ویڈیوز میں کہتے ہیں کہ ایمپلنٹیشن کے دنوں میں گرم چیزیں نہیں کھانی چاہیے اور پھر آج کل ہمیں آپ چکن مٹن انڈا کھانے کا مشورہ دے رہے ہیں تو کیا چکن یا انڈا گرم نہیں ہوگا ایمپلنٹیشن کو فیل نہیں کرے گا نہیں ہوگا ان فیکٹ آپ کو فائدہ ملے گا ان چیزوں سے اگر آپ لیمٹ کے اندر رہ کے یوز کرتی ہیں آگے چل کر بتاتا ہوں کہ کون کون سی چیزیں سردیوں میں آپ نے یوز کرنی ہے ہمارا جو بوڈی ٹیمپریچر ہوتا ہے نارملی 37 ڈیگری سینٹی گریٹ تک ہوتا ہے لیکن سردیوں میں انوائرمنٹ جو ہوتا ہے باہر کا وہاں کا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے تو اپنے بوڈی کو سپورٹ کرنے کے لیے تاکہ وہ پراپر طریقے سے کام کر سکے گرم چیزوں کا استعمال ضروری ہوتا ہے امپلینٹیشن کا فیل ہو جانا گرم چیزوں سے تب ہوتا ہے جب آپ کے اندر بوڈی ہیٹ پہلے ہی بہت زیادہ ہے اوپر سے شدید گرمی کا موسم ہے اور آپ گرم چیزیں یا گرم ریمیڈیز یوز کر رہی ہیں تو رسک ہوتا ہے نہیں کھانی چاہیے لیکن یاد رکھیں بہت زیادہ سردی ہونے سے یوٹرس کورڈ ہونے سے یا تھنڈی ہو جانے سے بھی امپلینٹیشن کا پروسس کامیاب نہیں ہوتا تو بہت ہی ضروری ہے سردیوں میں اکورڈنگلی موسم کے مطابق اپنی ڈائٹ کے اندر چینج لے کے آنا آپ یقین کریں کہ فوڈ is the best medicine بہت سارے چھوٹے چھوٹے فرٹیلٹی کے مسائلز مرد و خواتین دونوں میں ایسے ہوتے ہیں جو آپ اپنی خوراک کے اندر ہی تبدیلیاں کر کے without any medicine ان کو correct کر سکتے ہیں تو یہاں پہ پہلی important چیز سردیوں میں جب آپ کے implantation کے ڈیس چل رہے ہیں تو آپ chicken کھا سکتی ہیں آپ boil ڈا کھا سکتی ہیں fish mercury free fish کسی حد تک آپ وہ بھی لے سکتی ہیں nuts کا استعمال آپ لازمی کریں جن میں especially بادام کاجو اور اخروٹ آپ کو کھانے چاہیے گرم پانی دن میں کئی بار آپ کو پینا چاہیے green tea ہے یقنی ہے soup کا استعمال ہے یہ آپ کو کرنا چاہیے یہ چیزیں سردی میں infect آپ کو sport کریں گی اب یہاں پہ دوسرا important tip بھی آپ کے implantation کے process کو sport کرتا ہے یعنی سردیوں کے موسم میں رات میں آپ نے husband wife نے conceive کرنے کے لیے relation بنا لیا سردیوں کا موسم best ہوتا ہے favorite ہوتا ہے couples کے لیے meeting کرنے کے لیے لیکن problem آ جاتی ہے غسل کرنے میں جو کہ طہارت کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھئے گا especially خواتین کے لیے کہ تھنڈے پانی سے یا normal پانی سے غسل نہ کریں ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کریں غسل کرنے کے لیے اور third important tip بھی یہاں پہ خواتین کے لیے یہ ہے کہ سردی میں غسل کرنے کے بعد فوراں سے اپنے کام کاج میں وہ مصروف ہو جاتی ہیں گھر کی جو activities ہوتی ہے ان کے اندر لیکن دو چیزوں کو مت بھولیں ایک تو اپنے پاؤں کے تلووں کو گرم رکھیں اور دوسرا اپنی کمر اور uterus کا جو area ہے یعنی آپ کی ناف کے اردگرد جو بیٹ کا area اور کمر کا area اس کو اپنے گرم رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ پاؤں کو گرم رکھنے کے لیے سوکس استعمال کریں فوراں سے ننگے پاؤں فرش پہ مت چلیں اور اپنے پیٹ کے اردگرد آپ ایک abdominal belt بازار سے گھسل کرنے کے بعد یا پھر آپ خود گھر کے اندر بھی کپڑے سے کسی soft گرم کپڑے سے آپ تیار کر سکتی ہیں ایک belt جو 8 سے 10 انچ چوڑی ہو آپ اس کو لگا لیں اور اس کے بعد اپنے کام کاج میں مصروف رہیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو uterus اور پیٹ کا area وہ گرم رہے گا وہاں پہ blood circulation اچھی رہے گی oxygen کی supply اچھی رہے گی اور uterus گرم رہے گی جسے آپ کو implantation کے process میں help ملے گی اب یہاں پہ fourth important tip ہے جی کہ آپ نے ہم بستری کر لی رات کو اس کے بعد خواتین کے لیے ہے especially کہ آپ نے صبح میں فوراں مساج کریں یہ ایک خاص قسم کا مساج ہوتا ہے جو کہ پیٹ پی کیا جاتا ہے belly button کے ارد گرد کا جو ایریا ہے وہاں پہ clockwise اور anti clockwise آپ نے اپنے پیٹ کا مساج کرنا ہوتا ہے اس پہ میری ویڈیوز بھی موجود ہیں آپ دیکھ سکتی ہیں مساج کرنے کے بعد گھنٹے کا گیپ ہو پھر آپ وسل کر سکتی ہیں بہت ہیلف ہوگا آپ کے لئے فرٹیلیٹی کو بوسٹ کرنے میں اور implantation کو کامیاب کرنے میں میں اپنی ویڈیوز میں بتاتا ہوتا ہوں اکثر کہ ٹیسٹی اس کو آپ نے بڑے ہوئے ٹیمپریچر سے بچانا ہے سکروٹل گرم پانی سے گھسل کر سکتے ہیں جی ہاں جس طرح سے آج کل ٹھنڈ کا موسم ہے تو اس میں آپ نیم گرم پانی سے گھسل کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہت زیادہ دیر تک نیم گرم پانی والے باتھنگ ٹب کے اندر بیٹھنا یہ ٹھیک نہیں ہے اس سے آپ گریز کر یں اب ٹیپ نمبر سیکس یہاں پہ واتر انٹیک کے حوالے سے ہے کہ آپ کا ہائیڈریشن سٹیٹس اچھا رہنا بہت ضروری ہوتا ہے سردیوں میں آپ نہ چاہتے ہوئی پانی کم پینے لگتے ہیں ٹھنڈا پانی نہ پینے لیکن نیم گرم پانی دن میں ڈیلی بیسس پہ آپ اچھی مقدار میں پینے اب ان دی نمبر سیون پہ اگین یہاں پہ ہیلتی ڈائیٹ کے حوالے سے ٹیپ ہے فرٹیلیٹی ڈائیٹ کے حوالے سے ٹیپ ہے سپیشلی خواتین جب آئل پرچیز کرنا جاتی کوکنگ آئل کوئی پلانٹ بیسس جو پروٹین ہوتی ہیں وہ اگر آپ اپنی ڈائیٹ کے اندر شامل رکھیں گی تو آپ کے آئولیشن کے پرابلم ہیں ہارمونز کے پرابلم ہیں یہ نائنٹی پرسنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں پلانٹ بیسس جو پروٹین ہیں وہ آپ کہاں سے لے سکتی ہیں آپ دالیں یوز کر سکتی ہیں بین مٹر ہیں یہ جو ساری چیزیں ہیں نہ صرف پلانٹ بیسس پروٹین ہیں بلکہ فائبر بھی ہے وائٹامنز بھی ہیں منرل بھی ہیں پھر فول فیٹ ڈیری پرادکٹس لیں ان کو سکمڈ صورت میں نہ لیں اس سے آپ کا اسٹروجن لیول ڈسٹرب ہوتا ہے لیکن لیمٹیڈ اماؤنٹ میں اگر آپ لیتی ہیں فول فیٹ ڈیری تو یہ بھی آپ کو ہیلپ کرے گی تو اپنے ونٹر کو انجوائے کیجئے آئی ہاپ کہ ونٹر کے اندر ہی ٹیپ گی گی